بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو کل کی ویڈیو کا ہی ایک تو سلسل ہے اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم اس بات پہ ہی گفتگو کریں گے کہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے اسے اسرائیل ایک ٹول کے طور پر کس طرح استعمال کر رہا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے ریسورسز کو اس کے فنڈز کو استعمال کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ہم سے نہ صرف ہماری چیزیں لے رہا ہوتا ہے بلکہ ہم اس کو ویوز دے کے ہم اس کو ریوینیو کا ایک بڑا حصہ بھی اس کو ساتھ دیتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ نیٹورکس چلتے ہیں اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کمپنی کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہوسٹنگ لیتے ہیں کسی کمپنی سے ہوسٹنگ وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پہ ہم اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں اور وہ چیزیں دنیا بر کو دکھاتے ہیں سوشل نیٹورکنگ بھی یہی ایک سپیس ہے یہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی تصاویر ہم اپنے ویڈیوز اس سوشل نیٹورک پہ لائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور جتنی زیادہ ٹریفک اس سوشل میڈیا پہ آئے گی اتنا ہی زیادہ ایڈورٹائزرز بھی اس کے پاس آئے گا تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک چیز جسے ہمیں خریدنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اور ایک وہ چیز ہے جو ہمیں مفت میں فراہم کی جا رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفت میں یہ فراہم کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹریفک جنریٹ کرنا اور اس ٹریفک کی آڑ میں یا اس ٹریفک کی مدد سے اپنے لیے اشتہارات کو حاصل کرنا لیکن یہ وہ سوچ ہے جو بہت چھوٹی ہے یہ تو ہوتا ہی ہے ریوینیو جنریٹ تو ہوتا ہے جب ٹریفک آتی ہے تو ایڈورٹائزر بھی ساتھ آتے ہیں اشتہارات بھی ساتھ آتے ہیں اس سے ریوینیو کا بڑا حصہ جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے نیٹورکس رائے آمہ کو ہموار کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اور رائے آمہ کس طرح ہموار کی جاتی ہے کہ ایک مقصود موقف کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پہلے آدمی اس کو ریزسٹ کرتا ہے اور پھر وہ ریزسٹنس آستہ آستہ ختم ہونا شروع جاتی ہے اور ہم اس موقف کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی وہ کام ہے جو سوشل میڈیا نیٹورکس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے مقصود مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حالیہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو لڑائی ہوئی ہے جسے ایک چھوٹا تنازہ کرا دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اور کھل کر اس نے نہیں دیکھا کہ بینالحقامی برادری کیا کہے گی اس نے یہ نہیں کہا کہ جو زمیر رکھنے والی لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے اس نے بے تہاشا بمباری کی ہے غزہ پہ کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا جو امریکی طاقت ہے جو سپر پاور ہے اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس نے بھی اسرائیل کے اس حق کو تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے دفعہ کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے کسی نے یہ نہیں سوچا یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو فلسطینی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں کیا ان کا بھی کوئی دفعہ کا حق ہے یا نہیں ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جس کو ہمیں اٹھانا چاہیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ کے بیانات کو جب انہوں نے کہا کہ ڈیپ پاکٹس کے ساتھ تعلقات ہیں اسرائیل کے تو اسے انٹی سیمیٹک کرا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد ہے لیکن اس کی آرڈ میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ انٹی سیمیٹک ہونے کا الزام لگا آپ اسرائیل کی بربریت کو دنیا کے سامنے بے نکاب نہیں کریں گی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کا جو فلسطین کے حوالے سے موقف ہے کیا ہم اس کو تسلیم کر لیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل جو بات کر رہا ہے وہ بلکل حق اور سچ پر مبنی ہے اور فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو بات ہمیں بتائیں گے ہم اس کو قبول کریں گے دوسرا موقف اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے نفرت انگیز مواد یا غیر قانونی مواد دکھا کر جو ہے وہ اس سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ہٹا دیا جائے گا کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میں بات کرنا ہوں اس کی دلیل کو ہم سپورٹ کے طور پر ان چیزوں کو پیش کر سکیں کہ سوشل میڈیا کا یہ نیٹ ورکس جسے فیس بوک انسٹاگرام اور وٹس ایپ کہتے ہیں جو ایک ہی کمپنی کی ملکیت ہیں انہوں نے اس حالیہ لڑائی میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور اسرائیل نے فیس بوک کو انسٹاگرام کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے اچھا ہوا کیا ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وہ کہتے ہوئے کہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے فلسطین کے حق میں جتنا بھی موقف تھا اس موقف کو ہٹا دیا گیا یہ کام جو عرب مالک ہیں جو عربی بولنے والے ملک ہیں وہاں کی پوسٹوں کے ساتھ تو بہت زیادہ کیا گیا اور جو اردو بولنے والے ہیں اور دیگر زبانوں کے لوگ ہیں ان کی پوسٹوں کو بھی ہٹا دیا گیا یا ان کے اکاؤنٹس کو رسٹرکٹ کر دیا گیا محدود کر دیا گیا اور یہی مسئلہ بہت سے لوگوں کو فیس کرنا پڑا اور وجہ کیا بنی کہ آپ نے فلسطین کے حوالے سے کوئی پوسٹ کی ہے آپ نے کسی تصویر کو شیئر کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی ویڈیو آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو فیس بک پہ آپ نے شیئر کر دیا ہے تو فیس بک نے فوری طور پہ آپ کے اکاؤنٹ کو رسٹرکٹ کر دیا یا اس پوسٹ کو ہٹا دیا اور آپ کی پوسٹ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گئی آپ نے اس کے خلاف اپیل کی موسٹ آف دی کیسز میں لوگ اپیل نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہے چلے یار یہ آپ نے استعمال کر رہے ہیں اس نے ہٹا دیا کوئی بات نہیں دوسری پوسٹ کو لگا دیتے ہیں لیکن جب دوسری پوسٹ لگاتے ہیں تو فیس بک جو ہے انتظامیہ اس اکاؤنٹ کو رسٹرکٹ کرتی ہے اس پہ پابنیاں آئیت کرتی ہے اور پھر ایک صورتحال کے بعد جانے کے بعد وہ اس اکاؤنٹ کو بین کر دیتی ہے یہ ہے سوشل میڈیا کا جو کردار جو ہم نے اسرائیل کے اس حالیہ لڑائی میں دیکھا اس نے فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں تھیں ان پوسٹوں کو اس نے ہٹا دیا اور یہ کہا گیا کہ لاغردم جو ہے فیس بک کا انسٹاگرام کا اس میں کسی خرابی کے نتیجے میں ان پوسٹوں کو ہٹایا گیا اور بعد میں کئی پوسٹوں کو بھال کیا گیا بہت سی پوسٹیں جو ہیں وہ اسی طرح اسی پابنی کا شکار رہی ہیں اور اس بات کا اعتراف خود دو دن پہلے جو ہیں دو یا تین دن پہلے ملاقات کی ہے فیس بک کی انتظامیہ نے فلسطین کے وزیراعظم کے ساتھ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی ہے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ہم ان پوسٹوں کو ہٹایا گیا جو فلسطین کے حق میں تھی لیکن یہ سسٹم کی خرابی نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ہزار سولہ میں اسرائیل اور فیس بک کی انتظامیہ نے مشترکہ دور پر چلنے کا فیصلہ کیا اور یہ میٹنگز میں اس بات کو تیہ کیا گیا کہ سینسرشپ کی پولیسی کو وہ دونوں مانیٹر کریں گے قابل نفرت مواد یا ہیٹ سپیچ کے زمرے میں جتنی بھی پوسٹیں اسرائیل کے خلاف آئیں گی ان پوسٹوں کو ہٹانا فیس بک کی ذمہ داری کرا دیا گیا اور فیس بک نے اسرائیل کے موقف کو بڑھانے کے لیے اس ذمہ داری کو بڑی بہت خوبی طور پر استعمال کیا اور اسرائیل کی طرف سے جتنی ریکویسٹ کی گئیں پچانویں فیصد جو ریکویسٹ آئیں کہ اس پوسٹ کو ہٹایا جائے اس اکاؤنٹ کو بلاک کیا جائے فیس بک کی انتظامیہ نے اس کو ہٹا دیا اکاؤنٹس کو رسٹرکٹ کر دیا گیا یا بین کر دیا گیا یہاں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا اس طرح کا کام جو فلسطینی آثارٹی ہے ان کی جانب سے جو کہا گیا کہ یہ قابل نفرت چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہٹایا جانا چاہیے کیا فیس بک کی انتظامیہ نے اس کو ہٹایا اس کا کوئی جواب فیس بک کے پاس موجود نہیں ہے اور اس حالی لڑائی میں جو جنگ ہوئی ہے ایک کھلی دہشت گردی ننگی جارہیت کی ہوئی ہے اس ننگی جارہیت میں فیس بک کی انتظامیہ نے اور فیس بک نے اس کا کھل کر ساتھ دیا ہے 24-7 ایک اپریشنل ٹیم قائم کی گئی جو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہی تھی فیس بک پہ ہونے والی ایکٹیوٹیز کو اور ہر اس پوسٹ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا جہاں پہ الکسہ کا ذکرہ ہے مسجد الکسہ کو جہاں پہ منشن کیا گیا اس پوسٹ کو رسٹرکٹ کیا گیا اور اگر اپیل کی گئی تو پھر اس پوسٹ کو دوبارہ بحال کر دی رہا اچھا بتایا یہ گیا فیس بک انتظامی کی جانب سے کہ ہمارے سسٹم میں خرابی آ گئی تھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ کام کیا کہ جہاں پہ الکسہ کا نام آیا اس نے اسے ایک بین گروپ کے طور پہ لیا اور ایک دیشتگرد تنظیم کے طور پہ اسے ٹریٹ کرتے ہوئے اس پوسٹ کو پلاک کر دیا بڑی حیرت کی بات ہے یہ ایک جنگ کے زمانے میں یہ سارا کام ہو رہا تھا فلسطینیوں کے جو موقف ہے اس کو کل کیا جا رہا تھا اور اسرائیل کو یہ حق دیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے یہ ساری کاروائیاں کریں یہ ہے وہ گنونہ کردار جو فیس بک نے انسٹاگرام نے اور ٹویٹر نے اپنے اپنے طور پر سر انجام دیا ہے اور فیس بک کس کی ملکیت ہے یہ آپ کو بخوبی علم ہے ان لوگوں کی اسرائیل کے اندر سرمایہ کاریوں کا بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو علم ہوگا اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے ہم اگلی ویڈیوز میں ہم اسرائیل کی اسرائیل کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم کھل کر کریں گے اس پلیٹ فارم کو ہم کسی کے خلاف نفرت کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک سیکشن جو ہے وہ لوگوں کے حق کے خود ارادیت کو ختم کرنے کے لیے اسے رائے آمہ اس کے خلاف رائے آمہ ہموار کرتا ہے اور ان تمام قوتوں کا کیس پیش کرتا ہے جنہوں نے وہاں پہ جارہیت کی انڈیا کی مسال ہمارے سامنے موجود ہے وہاں پہ کشمیریوں کے خود ارادیت کو جو ہے دہشتگردی سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کی جو لڑائی ہے آزادی کی لڑائی اس کو دہشتگردی کے زبر میں لے جائے جاتا ہے تو یہ سارا کام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے آپ یہ مت سمجھئے کہ آپ فیس بک کو یوز کر رہے ہیں ملکہ فیس بک آپ کو یوز کر رہا ہے اس ٹول کو کس طرح اور کیسے محصر طور پر استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے لیکن اس ٹول کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک شائستہ طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور وہ تمام حقائق دنیا کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں کہ دنیا کو حقیقت کا علم ہو سکے اور یک طرفہ ٹریفک جو چل رہی ہے یا چلانے کی کوشش فیس بک انتظامیاں یا انسٹاگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ون ویڈ ٹریفک کو روکنے کے لیے موصر اقتعامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت بھی دنیا میں ایک اشاریہ آٹھ عرب لوگ مسلمان ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تین یا چار لوگوں نے مل کر فیس بک کا ایک نیٹ ورک کریئٹ کر دیا لیکن ہمارے ون پوائنٹ ایٹ بلین لوگوں میں سے جن کے پاس تمام تر وسائل موجود ہے وہ ایک مطبادل نیٹ ورک قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے ان لوگوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے فیس بک کی انتظام چین اور اس طرح کے جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے فیس بک پر اور دیگر سوشل نیٹ ورک پر پبندی آئیت کی ہے ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک سوشل نیٹ ورک بھی کریئٹ کیا ہے اگر ہم بھی اس ڈیجیٹل ورڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے لیکن ہمیں سوشل میڈیا کا ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے موقف کو دنیا کے سامنے لا سکے اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ حق اور سچ کی لڑائی میں آپ نے کس کا ساتھ دیا جو ایمیجز سامنے آئے ہیں غزہ میں کیا وہ سارے کے سارے ایمیجز فیس بک پر دکھائے گئے ہیں جو ویڈیوز آئی گئی وہاں سے آئی ہیں وہ کیا فیس بک پر دکھائی ہیں بلکل نہیں دکھائی یہ سارے کا سارا کام مین سٹیم میڈیا نے کیا ہے اور سٹیزن جنرلس جن کو بہت اہم کرا دیا جاتا ہے انہوں نے اپنی تصاویر کو اور ویڈیوز کو ٹویٹر پر شیئر کیا اور وہاں سے چیزیں دنیا کے سامنے آئیں اگر فیس بک ہوتا تو پھر دنیا کے سامنے کوئی چیز نہ آتی جو ننگی جاریت کی جاری تھی وہ اسی طرح جاری رہتی تو ہمیں ممنون احسان ہونا چاہیے ٹویٹر کا اور مین سٹیم میڈیا کا جس میں اللہ زیرہ تھا اسوسی ایٹڈ پریس تھا سی این این تھا اور اس طرح کے دیگر نیٹ ورکس جنہوں نے اس تمام معاملے کو کور کیا لوگوں کو حقیقت بتائی اور پھر ایک رائے عامہ بیلڈ ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہاں پہ کتنے ظلموں ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے نہتے اور معصوم فلسطینیوں پر ظلموں تشدد کیا جا رہا ہے بمباری کی جا رہی ہے راکٹ برسائے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ احتجاجی مظاہرے ہوئے اور دنیا نے اسرائیل سے کہا کہ بہت ہو گیا اس جنگ کو اس کو جنگ کو مند کیا جائے اور بلاخر جو ہے اسرائیل بھی جنگ بندی پر مجبور ہو گیا تو یہ تھی آج کی چند گزارشات کل پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید کچھ حقائق لیکن ہم جو بھی بات کریں گے وہ حقائق پر ممنی ہوگی اس کے دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم یک طرفہ ٹریفک نہ چلانے کے حق میں ہیں نہ ہم کسی کو یک طرفہ ٹریفک چلانے دیں گے یہ کوئی پروپو کرنے والا پروگرام نہیں ہے ہم حقائق کو بیان کریں گے اور ریسرچ بیس پروگرام کریں گے آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ہماری اس کوشش کو سرانا چاہتے ہیں تو کنی طور پر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجئے اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں میں یہ کہوں کہ میں اس ویڈیو کی ملکیت کا دعوے دار ہوں اور کوئی اس میری ویڈیو کو شیئر نہ کرے اپنے پلیٹ فارم پر نہ لے کے آئے تو ایسا نہیں ہے آپ سب کو اجازت ہے یہ کریٹیو کومنز کے طور پر ان ویڈیوز کو ہم سوشل میڈیا پر لے کے آئیں گے یوٹیوب پر ڈالیں گے اور جس کا جی چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو ڈاؤنڈوڈ کر کے اپنے نیٹ ورک پر شیئر کر سکتا ہے لوگوں تک اس آواز کو پہنچا سکتا ہے ہمارا مقصد اس سے پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور مدلل بات کی جائے اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ